لالی مینہ سٹارلنگ ان کی عمر تین سے بیچ سال تک ریکارڈ کی گئی ہے ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آرہ سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ لالی مینہ سٹارلنگ دنیا بھر میں ان کی چالی سے زائد اور پاکستان میں دس اقسام پائی جاتی ہیں مینہ اصل میں ہندی زبان کا لفظ ہے جو کہ سن سکرت کے لفظ مادانہ سے نکلا ہے ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آرہ سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ 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 برے سغیر میں پائے جانے والا ایک عام پرندہ ہے جو اپنے بھورے جسم سیاہ سر آنکھوں کے گرد پیلے ہلکوں اور پیلی ٹانگوں کی وجہ سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے یہ پرندہ پاکستان میں بہت عام ہے اور ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے یہ درمیانے سے چھوٹے سائز کے پرندے ہیں چھوٹے سے چھوٹا 35 گرام اور چند انچ کا اور بڑے سے بڑا 400 گرام اور 120 انچ کا ہوتا ہے ان کی عمر 3 سے 20 سال تک ریکارڈ کی گئی ہے کیڑے مکوڑے، ٹیڈیاں، بیج، پھل، روٹی، پکے ہوئے چاول، کیک اور بسکٹ وغیرہ ان کی خوراک میں شامل ہیں گو کہ یہ بالکل مینہ جیسی لگتی ہے لیکن پال تو مینہ اس سے قدریں مختلف ہوتی ہے مینہ کو ستایا جائے تو توتے کی طرح باتیں بھی کرتی ہے شارک لالی کی دو قسمیں دیکھی جاتی ہیں پیلی چونچ والی شارک تو عام دکھائی دیتی ہیں مگر سرخ چونچ والی شارک نایاب سمجھی جاتی ہے بعض اوقات سیزن میں دو مرتبہ انڈے دیتی ہیں ان کے انڈوں کی تعداد چار سے پانچ ہوتی ہے دو ہفتوں میں انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں جو کہ تین ہفتوں میں گونسلے سے باہر نکلتے ہیں پرندوں کا بزنس کرنے والے لوگوں سے سنا ہے کہ جس طرح توتے کی ایک خاص نسل کو باتیں کرنا سکھایا جاتا ہے اسی طرح مینہ شارک کی ایک خاص نسل کو اگر ستھایا جائے تو وہ بھی انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی ہے اس کا انسانی زبان میں بات کرنا توتے سے زیادہ صاف ہوتا ہے شارک کا اصل مسکن ایشیا ہے لیکن دیگر ممبالک میں بھی پایا جاتا ہے ایشیا میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، منگلہ دیش، ترکمانستان، افغانستان، کازکستان، میانمار، ملیشیا، تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے شارک درختوں، کوموں، امارتوں اور روشندانوں میں گونسلہ بنانا پسند کرتا ہے شارک بنیادی طور پر ایک جارہانہ مزاج کا حامل پرندہ ہے جو کسی اور پرندوں کو اپنے گونسلے کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتا اسے مار مار کر اڑا دیتا ہے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ شارک دوسرے پرندوں کے گونسلوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور ان کے بچوں کو باہر نکال دیتا ہے شارکیں آپس میں بھی گونسلوں پر قبضے کے لیے بہت لڑتی ہیں ان کی بعض اقسام میں نر اور مادہ کا فرق کرنا بہت مشکل ہے یہ ان چند پرندوں میں سے ایک ہیں جو کہ ہر طرح کے ماحول میں خود کو بہت جلدی ڈھال لیتی ہیں پاکستان میں ان کی آبادی بہت ہی زیادہ ہے مگر گجران والا اور دوسرے بڑے شہروں میں چڑوں کے نام پر ان بیچاروں کے تکے اور کڑھائیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں ایک زندہ لالی ہوتل والوں کو پچیس سے پینتیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے اور اس طرح اب ان کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان موسیقی